جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہے جی سکول مینجمنٹ سسٹم یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک سکول مینجمنٹ سسٹم ہے اور اس کے جو چیدہ چیدہ خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کلاوڈ بیسٹ ہے کلاوڈ بیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کسی آہ کیمپس کے اندر کسی سرور کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ آہ چلے گا کلاوڈ کے اوپر اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے آپ کی اپنی سپیس ہوگی اپنی ہوسٹنگ ہوگی اور اس کے پیچھے جو ہے پورا ایک ڈیٹا بیس ہوگا جس کے اندر تمام ڈیٹا جو ہے نا آپ کا سیب ہوگا اور یہ سپیشلی آپ کا یہ ڈیٹا ہوگا اور اس کا بیک اپ آپ خود بھی لے سکتے ہیں اور جو ہوسٹنگ فسیلیٹی ہوتی ہے وہ بھی بیک اپ لے رہی ہوتی ہے تو کسی قسم کا جو ہے یہ در نہیں ہوتا کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے نا لاسٹ ہو جائے گا اور جیسے کہ آپ ان پرمیسز اگر کوئی سرور رکھا ہوا ہے تو اس میں وائرس آ سکتا ہے ہارڈ ڈس کریش کر سکتی ہے تو ہمیں یہ ڈیٹا لگا ہوتا ہے کہ جی اس سے ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا اس طرح کی کوئی بات اس میں نہیں ہوگی اور آپ ایزی لی اپنا اپنے بزنسز کو رن کر سکتے ہیں اور یہ یہ کمپلیٹ سکول منیجمنٹ سسٹم ہے جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سکول کریئٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی سیکشن کلاسز کریئٹ ہوتی ہیں پھر سیکشن کریئٹ ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا سبجکس ڈالے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹاف کو انٹر کیا جاتا ہے اور پھر ٹائم ٹیبل جو ہے نا یہیں پہ بنائے جاتے ہیں اور اگزام بھی اسی میں کنڈیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس کے اکاؤنٹنگ اس کا سسٹم ہے فیز کولیک کی جاتی ہے فیز کے وچور اٹومیٹکلی جو ہے نا اس میں جنریٹ ہوتے ہیں اور پھر اس میں ڈیش بورڈ کا بہت اچھا کنسپٹ ہے کہ جتنے بھی آپ کے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کا الگ سے لاغن ہوگا وہ لاغن کریں گے اس اپلیکیشن کے اوپر اور پلے سٹور کے اوپر جو ہے نا اس کی ایپ بھی ایپ بھی آبیلیبل ہے اور اس کو ڈاؤنل کارمیشن سٹوڈنٹ کے پاس وہاں موجود ہوتی ہے کہ آج کون سا ورک اوم دیا گیا ہے کس ٹیچر نے کیا ورک اوم دیا ہے تو وہ ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر اور اس کے علاوہ کوئی ایونٹ مینج ہو رہا ہے تو وہ بھی وہاں پہ اس کو شو ہوگا اور اسی طریقے سے اگر اگزام اگزام آپ نے پبلش کر دیا تو اس کا اگزام بھی وہاں شو ہو رہا ہوگا اور اسی طریقے سے اس پیرنٹ سٹوڈنٹ کا جو پیرنٹس ہیں ان کا ان کا لاغن ہوگا یوزر ہوگا سمجھے ایک طر کی ویب پورٹل ہے اور اس کے اوپر وہ جب آئیں گے تو وہ اپنے بچے کی تمام جو پرفارمنس ہے اس کا ڈیش بورڈ ہوگا اس کو ان کو نظر آ رہا ہوگا اور کوئی بھی میسیج بچے کے بارے میں کوئی بھی ٹیچر جو ہے نہ وہ دے گا تو پیرنٹ کو ایکسکلوسلی پیرنٹ کو وہ میسیج جائے گا اور ان کے ڈیش بورڈ کو پہ ان کو نظر آئے گا تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ انٹر ایکٹیو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ملٹی یوزر ہے ملٹی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹیچر کا اپنا ہار ٹیچر کا اس کے اندر یوزر ہوگا اور اس کا اپنا ایک رول ہوگا اور جو اتھوریزیشن آپ اس کو دیں گے کہ اس نے اٹینڈس لگانا ہے اس نے اگزام کانڈک کرنا ہے اس نے ورک اومد دینا ہے تو وہی ٹیچر وہی کام کرے گی اور اکاؤنٹنگ کا جو بندہ ہوگا جو اکاؤنٹس کو مینج کر رہا ہے تو فیس سلیپس کو جنٹریٹ کرے گا اور فیسلس آٹومیٹیکلی سینڈ ہو جائیں گی سٹوڈنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو اور پھ اس طریقے سے ووچھر جو ہے نا وہ اکسیپٹ ہوں گے تو اکاؤنٹس کا بھی سارا ساب کتب اس میں ہے پھر آگے جو ہے لیبریری سسٹم ہے تمام بکس اس میں آپ ڈال سکتے ہیں بکس کی ٹیگنگ کر سکتے ہیں اور بکس جب جو ہے وہ آپ آپ کسی کو آسائن کریں گے اس کا ریکارڈ بھی یہاں پہ موجود ہوگا اور اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے بعض سکول جو ہے نا ٹرانسپورٹ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کنفگر ہو جاتا ہے کہ جی کون سی گھاڑی ہے درائیور کون سا ہے اور اس کا موبائل نمبر کیا ہے یہ ساری چیزیں اور کون کون سے بچے جو ہے نا کس گاڑی میں جا رہے ہیں تو یہ بھی انفرمیشن اس میں منٹین ہو جاتی ہے تو ایک کمپلیٹ سسٹم ہے اور انٹر ایکٹیو ہے اور کلاود بیس ہے